اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ ساب لوگ ریسے ہوں گے اللہ آپ کو اپنے حفظ و معنی رکھے آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کے یوٹیوب چینل دوستو پچھلی جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا اس کے اندر بہت زیادہ لوگوں کے اترازات تھے کہ یار آپ نے جو ویڈیو اپلوڈ کیا اس کے اندر ہمیں کچھ لوگ کچھ چیزوں کی سمجھ نہیں آئی اور زیادہ لوگوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ یار ہمیں ڈائیگرام بنا کرنا آپ ہمیں بتا دیں گے تاکہ ہم سمجھنے میں آسانی ہو جائے تو میں ان لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں جن لوگوں کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے ہیڈلائٹ وائرنگ کی ڈائیگرام میں آج کی ویڈیو کے اندر شیئر کر رہا ہوں اور آپ لوگوں سے یہ بھی گزاج کرتا ہوں کہ یار اگر آپ کام سیکھ رہے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھتے بھی نہیں ہیں اور سوال جب شروع کر دیتے ہیں حالانکہ میں نے ویڈیو کے اندر مکمل انفرمیشن کوشش کرتا میں بار بار چیزوں کو شیئر کروں آپ کے ساتھ تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لیں آپ کے لیے فائدہ ماند ہوگی لیکن میں تو اپلوڈ کر رہا ہوں مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے اچھا تو آج جو میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں بیسک ای 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 فی آٹو لیکٹیشن کورس لیسن الیون ٹھیک ہے لیسن الیون کے اندر میں جو چیزیں شیئر کر رہا ہوں اس کے اندر میں نے مکمل ڈائیگرام بنایا ہوا ہے گاڑی کا کہ کس طرح آن ہوتی ہے کہ ہم ڈنڈیسو اسے کرنٹ کو آن کرتے ہیں کون کون سی چیزیں چلتی ہیں اور ہماری جو ٹیوب ہے ہائیرلیٹ کی یا ہائیرلیٹ دونوں آن ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہائیرلیٹ دونوں آن ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا چیز ہے af سے پہلے تو میں آپ کو تارظر کر آیا ہوں کہ یہ ہے بیٹری جو گاڑی کے اندر مین چی میین حصہ ہوتا ہے بانرڈ کے اوپر باہر لگا ہوتا ہے انجین کے سائڈ پر وہ ہے بیٹری بیٹری کے بعد آ جاتی ہے یہ فیوز بکس ٹھیک ہے فیوز بکس گاڑی کے اندر بھی ہوتا ہے اور گاڑی کے باہر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے ڈنڈی سوچے جو گاڑی کے سٹیرنگ پر لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آجیں یہ دونوں رلے کبھی ایک بار فیوز بکس سے اندر لگی ہوتی ہیں کبھی ایک بار لوگوں نے مینو لگائی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں رلے ہوگی اس کے بعد دو گریپیں ہوگی جو ٹیوب کے اوپر لگتی ہیں ٹھیک ہے ٹیوب کے بعد آجیں گے ہیڈ لائٹ یہ دونوں ہیڈ لائٹ آگئی اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تمام سرکٹ کے اندر یہ کس طرح وائرنگ چلتی ہے اور کس طرح کام ہوتا ہے اور کس طرح یہ ہیڈ لائٹ ٹیوب آن ہوتی ہے سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ بیٹری کے اوپر ایک جمع وائر ہوگی اور ایک منس وائر ہوگی جو منس وائر ہے وہ بارڈی کے ساتھ ارث ہو جائے گی ٹھیک ہے جو بارڈی کے ساتھ ارث ہو جائے گی اس کے بعد جو جمع وائر ہے جمع وائر کے اندر کیا ہوگا کہ ایک موٹی سار آ جائے گی سیدھی فیوز بس کے اندر آگے فیوز بس کیا کام کرتا ہے فیوز بس کام یہ کہتا ہے کہ یہ تمام گاڑی کے اندر جتنے بھی لواز میں آتا ہے اس کو دیوائیڈ کر کے کرنٹیں دیوائیڈ کر کے دیتا ہے یہ اس کا کام ہوتا ہے یہ فیوز بس کا یعنی کہ اگر کسی بھی چیز کو کسی بھی سرکٹ کو کرنٹ کی وائر چاہیے تو ہم اس سے لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد فیوز بس کیا کرتا ہے فیوز بس کے بعد تھوڑا سا پچیدیں معاملات آ جاتے ہیں کچھ چیدیں سمجھانے کے لیے وہ کون کون سی ہیں ڈنڈی سوچیں پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بار بار یہ بتایا تھا کہ اگر ہم کسی سوچ کو کرنٹ دیں گے تو وہ سوچ یہ آؤٹپوٹ کیا کرے گا کرنٹ دے گا اگر ہم کسی سوچ کو ارث دیں گے تو وہ کیا کرے گا آؤٹپوٹ ہمیں ارث دے گا ٹھیک ہے ڈنڈی سوچ کے اندر بھی اگر ہم ہیڈ لائٹ کی وائرنگ کو اگر اس کے اندر اگر ہم کرنٹ دیں گے تو لو اور ہائی کی جو دونوں وائر ہیں اس کے اندر ہمیں ارث آ جائے گا اگر ہم کرنٹ دیں گے تو کرنٹ آ جائے گا کر ہم ارث دیں گے تو ارث آ جائے گا ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کو آپ کے ذہن میں آگئی آپ بات کریں گے ڈنڈی سوچ کو ڈنڈی سوچ کو میں نے کیا کیا ہے ڈنڈی سوچ کو میں نے فیوز بک سے کرنٹ دی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں فیوز بک سے میں نے اس کو کرنٹ دی ہے یہ ریڈ وائر جو اوپر کی اوپر والی وائر ہے اس کو میں نے دنڈی سوچ کو میں نے کرنٹ دی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کیا ہے ڈنڈی سوچ نے ہمیں یہ دونوں وائر کیا کیا ہے کرنٹ کے صورت میں ہمیں کیا کیا ہے ہمیں لو لو اور ہائی یہ دونوں وائر کیا کیا ہے اس نے کرنٹ کی صورت میں ہمیں دے دیا ہے جب میں نے ڈنڈی سوچ کو کرنٹ دیا ہے تو اس نے لو اور ہائی کو ہمیں کیا کیا ہے کرنٹ کی صورت میں ہمیں دے دیا ہے اب بات کروں گا یہ دونوں رلے کی رلے کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں رلے کے اندر لے کے اندر میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو رلے ہوتی ہے لے کے اندر دو وائر ہوتی ہیں یہ دو وائر ہوتی ہیں اس کے اندر دو وائر ایسی ہوتی ہیں جب ہم اس کو بیٹی کے ساتھ ٹیچ کرتے ہیں تو یہ رلے بولتی ہے اس کے اندر یہ دو وائر ہیں جس کو ہم آپ پس میں جمع اور منس دیں گے تو یہ بولیں گے یعنی کہ ٹک کریں گے ٹک کی آواز دے گی اس کے اندر ایک اور چیز میں نے آپ کو بتایا تھی ٹھیک ہے یہ دو وائر آپ نے ذہن میں رکھ لیں جو آناف کی تارے ہیں جو ہم اس کو ارثر کرنٹ دیں گے تو یہ ٹکی کریں گے یہ اس کے اندر میں نے دور لے رکھی ہوں یہاں اس کے اندر یہ دو وائر ہیں ایک وائر یہ ہے اور ایک وائر یہ ہے اس کے اندر بھی ایک وائر یہ ہے ایک وائر یہ ہے اب میں کیا کروں گا ڈنڈی سوچ کے اندر جو دو تارے لو اور ہائی پوائنٹ کی دو ہمیں دو وائر دے رہے ہیں لو اور ہائی کی ٹھیک ہے اس کی اندر جو لو پوائنٹ ہے وہ آگیا وہ آگیا رلے کی ٹک کے ایک پوائنٹ پر یعنی کہ جو آن آف کی تارے ہیں اس کی ایک وائر پر یہ لو کا پوائنٹ آجے گا ٹھیک ہے اب جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ کیا کریں گے ہمیں ارث کرائیں گے یعنی کہ جب ڈنڈی سوچ ہمیں کرنٹ دے رہا ہے تو دوسرا جو آن آف کی تارے ہیں اس کو ہم ارث کرائیں گے جو ڈنڈی سوچ ہان کرے گا نا رلے کو ٹھیک ہے اب اسی طرح ہائی پوائنٹ کا جو ہائی پوائنٹ کی جو وائر ہے اس کے کٹ آؤٹ کی جو رلے کی ہے ہائی پوائنٹ پر جو آ رہی ہے ڈنڈی سوچے جو آ رہی ہے وہ رلے کے جو آن اف کی طارے ہیں اس کے ایک پوائنٹ پر لگ گئی دوسری وائر کو ہم اثر کریں گے تو جب ڈنڈی سوچ آنے ہوگا تو رلے آنے ہوگی یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ لی ٹھیک ہے اب بات کروں گا رلے کی دو طاروں پر بات ہوگی اب بات کروں گا انپوٹ اور اوٹ پوٹ کی میں نے کہا تھا کہ اگر ہم ان دونوں وائر میں سے کسی ایک پر بھی انپوٹ دے دیں تو دوسری پر اوٹ پوٹ آ جائے گی جب رلے آن ہوگی ڈنڈی سوچ سے آن کریں گے تو اگر ہم اگر کسی ایک طار پر بھی ہم اگر ارتھ کریں گے تو اس پر ارتھ مل جائے گا اگر کرنڈ کریں گے تو کرنڈ مل جائے گا یعنی کسی ایک پر بھی ہم input کریں گے تو دوسری پر output آ جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح میں بات کروں گا اسی طرح میں بات کروں گا کہ یہ دو وائر ہیں جس طرح میں نے cutout پر اوپر بتایا تھا آپ کو دو وائر ہیں اس کو میں input دوں گا تو دوسری پر output آ جائے گی اگر میں اس کو input دوں گا دوسری پر output آ جائے گی ٹھیک ہے اب میں نے کیا کیا درمیان والی وائر ہے اس کو میں نے کیا کیا اس کو میں نے input دے دیا ٹھیک ہے دیا میں نے فیوز بک سے یہ دیکھیں یہ ریڈ وائر پر بھی ملا کر یہ دونوں وائر جو میں نے انپوٹ کی طار ہے اس میں ملا کر فیوز بک سے میں نے دیکھیں فیوز بک کیا ریڈ کر دیا تاکہ آپ کو سمجھ آشکہ کرنٹ کا فیوز بک سفیوز آن کر دیا اس سے میں نے ایک کرنٹ لی مائن کرنٹ لی میں نے ایک رلی کے مائن تار پر لگا دی یعنی رلی کی جو درمیان والی وائر ہے انپوٹ دے دی اور دوسری جو ہائی ولی لے ہے اس کے بھی درمیان والی وائر ہے اس کے بھی میں نے ہائی پوائنٹ پر میں نے کرنٹ دے دی ٹھیک ہے دونوں چیز آجیں اب آپ کیا کریں گے جب ڈنڈی سوچ آن کریں گے تو یہاں پر لو پوائنٹ آ جیں گی اور دوسرے پوائنٹ پر مسلسل ارثہ آ رہا ہے علی آن ہو گی تو رلی جاب آن ہو گی تو یہاں پر کیا مسلسل انپوٹ آ رہے ہیں انپوٹ آنے کا باد کیا ہوگا کہ لو اور ہائی پوائنٹ سے کرنٹ آوٹ پوٹ کیا ملے گی ایک لوگ کی مل جائے گی ٹھیک ہے اور ایک ہائی کی مل جائے گی جب لوگ پوائنٹ کی جو اور لے ہے اس کے اندر کیا ہوگا کہ یہ دیکھیں ایک وائر میں نے بلو کلر کی نکالی ہوئی ایک بلو کلر کے اوٹ پوٹ نکالی ہوئی ہے اور ایک ہائی کے لیے میں نے بلو کلر میں نکالی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ دونوں میں نے بلو کلر کی اس لیے نکالی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آجے یہ دونوں جو بلو کلر کی وائر ہیں ایک low point کی ہے اور ہی ہائی ہائید کی ہے جو اللے جلد جو اللے ہونٹ پوٹ دے رہی ہے ہے آپ کو یہ بات کی سمجھ آگے اب آپ آجیں گے ہائی jóٹ کے اوپر ہائی لاتیوب کے اپر ہائی لٹیوب کے اندر میں نے آپ کو جو گری پر ہے اس کے میں نے آپ کو بتائے تھے ٹھیک ہے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ کو سمجھ نہیں میں آسانی ہو جی زیادہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیکا ہے ٹکل گری پے ہمیں کیا ملے گا کرنٹ ملے گی جو ٹیوب آن ہوگی اگر ہم اس کو ارث کریں گے تو اس پر ہمیں کرنٹ ملے گی اگر ہم کرنٹ کریں گے تو اس پر ہمیں ارث ملے گا تو پھر یہ ایک ٹیوب آن ہوگی تو یہ اسی اصول کے تحت میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر یہ دونوں ایک یہ دونوں گریپ ہیں یہ دونوں ٹیوب ہیں ٹھیک ہے دونوں ہیڈ لیٹ کی یہ دونوں گریپ ہیں گریپ کے اندر کیا ہوگا کہ میں نے ایک وائرえー اس کی جو کامن وائر ہے اس کی لئے دی ایک میں نے کامن وائر اس کے لئے دی ان دونوں کو ملا serious میں نے ارتکر دیا تھیک ہے اب جو دو پوائنٹ میل جیے گیٰ دو گریپ کے اندر مل جائیں گے وہ کون سے ہوں کہ ایک لوہ کا ملے گا اور ایک ہائی کا ملے گا جو لوہ کا ملے گا لوہ پر ہمیں کیا ملے گا لوہ پر ہمیں current ملے گی تو ارتھ ایس کو گریپ کوس لگاتار面 رہا تو اسی طرح ہائپ پر بھی مجھے ہمیں کرنٹ ملے گی تو ارث مجھے خطر ملے رہا تو ٹیوب آن ہو گی یہ بات اپنی سمعھی جب ڈنڈیسوج نے ہمیں آن کیا رلے کو آن کیا رلے نے آوٹپٹ کی لو پر اور ہائپ پر ٹھیک ہے لو اور ہائپ پر ڈینڈیسوج نے کرنٹ دی ٹھیک ہے رلے کے اندر رلے سے پاس ہوتی لو اور ہائی کرنٹ ہمیں ملی لو اور ہائی کرنٹ جب ہم ملی تو گریپوں کے اوپر ہمیں لو پر بھی کرنٹ آجے گی اور ہائی پر بھی کرنٹ آجے گی ان تمام وائر کے اندر جب ہمیں یہ سرکر مکمل ہو جائے گا تو جب ہم یہ سرکر مکمل ہو جائے گا تو یہ ٹیوب بھی آن ہو جائے گی اور یہ ہیڈ لیٹ دونوں آن ہو جائیں گی یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو شیئر کروا دی ہیں تھوڑی سی میں ریپیٹ کروا دی تو آپ کو سمجھ آجے بیٹی نے فیوز بکس کو دی فیوز بکس نے ڈنڈی سوٹ کو دی ڈنڈی سوٹ کو ہم نے جمع کیا جمع کے اندر ہم نے جمع کی وائر دی جمع کے اندر ہم نے کیا کیا اس نے لو کا پوائنٹ دے دیا اور ایک ہائی کا پوائنٹ دے دیا ٹھیک ہے جب لو کا اور ہائی کا پوائنٹ اس نے کرنٹ کی صورت میں دیا تو اس کے دوسرے دو پوائنٹ اس کے ہم نے اعتقروا دیا اس کو بھی میں اعتقروا دیا اس کو بھی میں اعتقروا دیا انپوٹ میں نے کیا کیا ہے میں نے جمع پر دی جمع پر دینے کے بعد اس نے کیا کیا ہے دونوں اور لے نے ڈن ڈی سو چانوہ دنوں لے نے ہمیں لوہ کی اور ایک ہائی کی کرنٹ دے دی جب لوہ کی اور ہائی کی کرنٹ دے دی تو ان دونوں گریپ کے اندر ہمیں لوہ اور ہائی کا کوائنٹ پہنچ گیا باقی جو کامن ویرکیسوں میں نے ارث کر دیا اور ہیڈ لائٹ دونوں آپ کی آن ہو گی جب ہیڈ لائٹ دونوں آن ہو جائیں گی یہ جو آپ کی باہر گاڑی کی جو ہیڈ لائٹ رب وہ بھی آن ہو ٹیوب بھی روشن ہو جائے گی اور آپ کی جو ہیڈ لائٹر وہ بھی روشن ہوگی یہ تمام چیزیں میں نے آپ کی سہولت کے لیے بنائی ہیں آپ مکمل طور پر ویڈیو کو بار بار دیکھیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہی آپ مجھے ویڈیو پر میسیج کر دیں میسیج کر دیا کریں بار بار آپ کارلنگ کیا کریں چونکہ آپ بھی سمجھ دار ہیں سمجھ داری کا مزارہ کریں آپ مجھے ویڈیو پر میسیج کر دیا کریں میں آپ کو ضرور جواب دے دوں گا تو امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کمنٹ کریں اور ویڈیو پر میسیج کریں تو اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پرس کر دیں تاکہ میں آپ تک آنے والی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچا سکوں شکریہ